گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے نغماتِ رضا پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک خوبصورت کلام کے کچھ اشار سنے تھے اور اب اسی کلام کے بقیہ اشار سننے ہیں کلام اتنا مشہور ہے کہ شاید ہر ہی عاشقِ رضا کو اس کلام کی کچھ اشار یاد ہوں گے کلام ہے وَاہَ کیا جود و کرم ہے شہِ بَتْحَا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا عظیم و شان کلام کے کچھ اشار بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی شرعہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا قدموں میں ہونا یعنی صحبت اور خدمت میں رہنا یہ محورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کی قدموں میں ہم ہیں تو یعنی ان کے قریب رہنا ان کی خدمت میں رہنا غیر کا مو دیکھنا یہ بھی محورہ ہے کہ آپ کی غلاموں کی شان استغنا بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی طرف کیوں نظر کی جائے اچھا نظروں پہ چڑھنا یہ بھی محورہ ہے سبحان اللہ غور کیجئے قدموں میں رہنا غیر کا مو دیکھنا اچھا پھر نظروں پہ چڑھنا یہ محورے کے لفظ ہیں لیکن ایک ہی ساتھ استعمال کیا یعنی پسند آ جانا نظر پہ چڑھ گیا ہے پہنے پسند آ جانا اس سے مراد یہ ہے اچھا اب تلوے سبحان اللہ پاؤں کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے جو پنجہ اور ایڑی کے درمیان کی جگہ ہے اس کو تلوہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جو خوش نصیب آپ کی بارگاہ کا لنگر خانے والے ہیں تو وہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ جس نے آپ کا قدم مبارک دیکھ لیا وہ بھلا پھر کسی حسین سے حسین پرکشش چہرے کو دیکھنا کب گوارہ اور کب قبول کرتا ہے ایک اور جگہ اللہ حضرت لکھتے ہیں امنی کلام الحمدللہ اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے ان کا منگتہ پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسی باور کا صفات عطا فرمائی کہ جو شخص آپ کی غلامی میں آ جاتا بات طویل ہے اشارہ دے دیتا ہوں کہ حضرت زید آپ کی غلامی میں آئے تو ماباپ کی شفقت کو بھول گئے پیارے آقا قدر وہ ہے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا کیا دیکھیں یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیر سنیئے دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا اللہ 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 عبس سے براد بے فائدہ بے کار خوف آنے والے حالات کی جو پریشانی ہے پتہ یہاں محورے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ پتے کی طرح دل اڑا ہے یعنی درخ کا جو پتہ ہوتا ہے کتنا ہلکا ہوتا ہے اچھا پتہ سا یہاں یعنی پتے کی طرح ہلکا سا اچھا اڑا جاتا ہے پریشان ہو رہا ہے پلہ یہاں میزان عمل کے پلے کی بات ہو رہی ہے اور بھروسہ یہاں مراد آسرا ہے بہت خوبصورت بات کہ یا رسول اللہ اگرچہ میرا دل قیامت کے دن آمال تو لے جانے کی وجہ سے اس کے خوف سے پتے کی طرح اڑا ہے گبرا رہا ہے کہ دل اس دن ہونا کیا ہے لیکن اس کا ڈرنا فضول ہے کیونکہ اگرچہ میرے آمال کا پلہ ہلکا سہی آکا آپ کی شفاعت کا آسرا تو ہلکا نہیں ہے نا آپ تو ہیں نا ایک شاعر لکھتے ہیں نا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سناخاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے ایک اور شاعر لکھتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھانا جائے گا نبی پاک علیہ السلام جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوَ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے پیارے آقا علیہ السلام سوچئے کیسے مہروان ہیں ہم پر فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا آپ ذرا غور کیجئے ایسے آقا ہیں تو پھر گبرانے کی کیا ضرورت ہے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا نبی پاک سے محبت پکی رکھیے ان کی سنتوں پر عمل رکھیے انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے حالاتر دیکھتے ہیں نا دل عبس یعنی بیکار دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا دل عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیر کیا بات کیا اللہ حضرت دور کیسا دلاسہ دیا ہے آقا سے عرص کر رہے ہیں کہ آقا ایک میں کیا میرے عسیان کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عسیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاخ کو کافی ہے اشارہ تیرا سبحان اللہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ عسیان سے براد یہاں گناہ ہیں خطائیں ہیں آقا سے عرص کی جاری آقا مانتا ہوں بڑا گناہ گار ہوں بڑا خطاکار مگر مجھ جیسے ایک گناہ گار کے لیے آپ کی رحمت کے آگے تو کوئی حیثیت نہیں نا آپ جب شفاعت فرمائیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار بکشے جائیں گے آپ کے ایک اشارے سے ہزار نہیں لاکھ نہیں یہ مہورے کے لیے کہا گیا سو لاکھ یعنی دھیر اور ڈھیر کی بکشش ہوگی آقا آپ کے ایک اشارے ہونے کی دیر ہے اپنے اس غلام کو نہ بھول جائیے گا امام جامی نے اپنے کلام کے مقتے میں لکھانا چوبازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را درآآ یا رسول اللہ آقا قیامت کے دن جب آپ اپنا دامن کرم اپنی شفاعت کا ہاتھ گناہ گاروں کے لیے پھیرائیں تو جامی کو نہ بھول جائیے گا یہ بڑی پیاری التجاہ ہے بڑی خوبصورت عرض ہے کہ آقا گناہ گار ضرور ہوں مگر ہوں آپ کا امتی کیا لکھتے ہیں آلہ حضرت ایک میں کیا میرے عسیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ایک میں کیا میرے عسیان کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عسیان کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا سبحان اللہ میرے میٹھے بیٹھے سلا بھی بھائیوں اگلا شیر درہ سنی اور ایمان تازہ کیجئے آقا سے عرض بھی کی ہے تو کس نرالے انداز میں کی ہے تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا سبحان اللہ یہاں میل سے مراد جو بدن پر مٹی وغیرہ لگ کر میلہ کچیلہ جسم کو کر دیتی ہے یہاں گناہوں کی سیاہی مراد ہے یعنی یہاں سے میل سے مراد جو دل پر گناہوں کے خال چڑھ گئے ہیں یہ مراد ہے دھلیں سے مراد دھل جائیں صفائی ہو جائے آقا سے عرض کی جاری کہ یا رسول اللہ آپ کی مہربانی سے میرا دل گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے تو آپ کے تو گناہ قریب بھی نہیں آسکتا کیونکہ آپ سجد المعصومین ہیں آپ کا دل بھلا کیسے مہلا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ شک صدر کی طرف بھی اشارہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا حیاتِ طیبہ میں چار بار سینہ مبارک خولا گیا اور اس میں مزید نور کی برسات کی گئی تو ایسا نورانی دل ہے آقا آپ کا ایک نگاہ فرما دیجئے تو میرے بھی دل کے مہل دھل جائیں گے میں بھی صاف ہو جاؤں گا بس آپ کی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے اور کیا خوبصورت بات ہے میرے میٹھے سلائیں بھئی آقا کی چاہت ہے نا ویکین جانے احادیث میں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے جو ادا ہو جاتا نا وہ ہو جاتا آپ جس کے بارے میں جو فرماتے ہیں وہی وہ بندہ ہو جاتا تھا سبحان اللہ بلکہ آقا تو وہ ہیں قرآن کہتا ہے نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوَحَا آپ کی چاہت سے قبلہ تبدیل ہو جایا کرتا میرے آقا کی چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے تو بزد اقصہ سے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ بشرفہ بن گیا بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت حدیث ذرا سنیئے کیا شاندار روایت ہے یہ بھی آئیشہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلد فرماتا ہے اللہ آپ فرماتی ہیں آپ کی بیعت خدا کی بیعت ہے آپ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے اور جسی طرح آپ کی چاہت سے ہم گناہگاروں کا ہر کام آسان ہو سکتا ہے تو پھر کیوں نہ آقا سے عرض کریں کہ آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولیں میرے دل کے دھولیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولیں کہ خدا دل ہی کرتا کبھی میلہ تیرہ کہ خدا دل ہی کرتا کبھی میلہ تیرہ اللہ 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 اگلا شعر ذرا سنیے گا اس کلام کا ایک ایک شعر موتی کی مانند ہے کمال کی آئیلہ حضرت نے لکھتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے مہو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تھوڑا مشکل شعر ہے لیکن کمال کی بات کی ہے تقدیر سے براد یہاں قسمت نصیب ہے بھلی یعنی بہتر اچھی محو اس بات محف کہتے ہیں مٹا دینا ایریز کر دینا اس بات یعنی ثابت کرنا دفتر یعنی ریجسٹر یہاں مراد ہے یہاں مراد لوہ محفوظ ہے دفتر سے مراد اور کروڑا سے مراد قبضہ اور اختیاری پرانی اردو کا لفظ ہے لیکن اس سے مراد یہ کہ اتھارٹی کیا بات لکھتے ہیں اعلیٰ ذرت یا رسول اللہ اگر میری قسمت خراب ہے تو آپ تو بگڑی بنانے والے ہیں آپ کے قبضے میں قضاء و قدرت ہے اور میرے قسمت کی جو برائیاں ہیں وہ دور ہو کر اچھائیوں میں تبیل ہو سکتی ہے میری بری قسمت کو اچھی کر دینا آپ کے لئے معمولی سی بات ہے اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ تقدیر کیسے بدل سکتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے حدیث پاک میں ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اپنے نیک بندے کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اگر میرا بندہ مجھ سے اپنے لئے کسی کے لئے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو پناہ بھی عطا کرتا ہوں ایک اور حدیث پاک میں ہے میرے کئی بندے ایسے بھی ہیں اللہ فرماتا ہے جن کے بال بکھرے اور غبار آلود ہوتے ہیں دروازے پر بھی انہیں کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا لیکن اللہ کے لئے کسی بات پر یہ قسم اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے کیونکہ اگر اللہ لکھ سکتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے لئے حدیث میں ہمیں جملے ملے کہ اللہ ان کی قسم کو پوری فرماتا ہے تو جو اسفیہ کے سردار ہیں جو سلطان الانبیاء ہیں جو اسفیہ کے سردار ہیں جو جن و انس کے آقا ہیں وہ جب رب کے حبیب ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہمارے لئے عرض کریں گے تو ظاہر ہے ہماری بگڑی بھی بن جائے گی بہت خوبصورت بات ہے بڑی پیاری التجاہ ہے کیا خوبصورت بات ہے دوبارہ سنیے لکھتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا آقا محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا میری تقدیر بری ہو اس نات کا ایک اور شاندار شیر تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈار جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ذرا غور کیجئے میری تقدیر بری ہو اپنے سخیب بادشاہ اپنے کریم آقا سے کیسی خوبصورت التجا کی ہے کہ آقا آپ کے ٹکڑوں پہ ہی ساری زندگی گزاری ہے آپ کے کرم نوازی سے ہی آگے بڑے ہیں اب آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں دنیا والے تو ظلیل بھی کرتے ہیں اگر کوئی مدد کر بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے مگر آپ کی شان وہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتا کا بھلا ہوا آقا آپ جیسا کریم نہیں دیکھا اپنے در کے ٹکڑوں سے دور نہ کیجئے گا ان دنیا والوں کے در پر نہ جانا پڑے ورنہ یہ ظلیل بھی کرتے ہیں یہ بات بھی پوری نہیں سنتے اور اگر دے بھی دیں تو احسان جتاتے ہیں آقا بس اپنے در ہی کا گدہ بنائے رکھیے گا ایک شاعر لکھتے ہیں نا تیرا منگتا نہ در بدر جائے آقا تیری دہلیز پر ہی مر جائے میرے میرے وارث میرے غریب نواز میرا کشکول آج بھر جائے کیا خوبصورت بات آل عزت نے کی ہے تیرے ٹکڑوں سے سپلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا میچے اسلامی بھائیوں اگلا شعر سنیئے دور کیا جانئے بدکار پہ کیسی گزرے دور کیا جانئے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے بے قصو تنہا تیرا کیا جانئے سے مراد کیا معلوم کیسی گزرے کیسی گزرے سے مراد کیسی مسئیبت آ جائے در سے مراد یہاں دروازہ ہے اور بے قصو تنہا سے مراد بے یارو مددگار بڑی خوبصورت التجاہ ہے کہ آقا کیا معلوم آپ کے در اقدس سے جب دور جاؤں تو کن مسئیبتوں میں پھس جاؤں لہٰذا آپ کا گناہگار اور بے یارو مددگار امتی بس آپ ہی کے در پر پڑا رہے اور یہی پر مرے کیونکہ قبر و حشر کی ہلاکتوں سے بچ کر ہمیشہ کا سکون یہی تو ملنا ہے اس شیر میں مدینہ منورہ کی موت کی آرزو کی گئی ہے جس کی ترغیب نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی آقا فرماتے ہیں مدینہ میں مرنے والے کی میں آپ شفاعت کروں گا ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے تو وہ مدینہ ہی میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی بروز قیامت شفاعت کروں گا سبحان اللہ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو پھر کیوں نہ یہی تمنا کی جائے کہ بس مدینہ منورہ ہی ہمارا مسکن بھی بنے ہمارا متفن بھی بنے جب تک زندہ رہیں بار بار حاضری ہمارا مقدر رہے کیا خوبصورت بات ہے دور کیا جانئے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے پے قسو تنہا تیرا دور کیا جانئے بدکار پہ کیسی گزرے دور کیا جانئے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے بے قسو تنہا تیرا تیرے ہی در پہ مرے بے قسو تنہا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شیئر کیا شاندار التجا ہے جام کوسر کی التجا کرنے کا انداز دیکھیں لکھتے ہیں تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری ہائے 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 انداز آلہ حضرت کا ایسا کمال کا ہے کہ تڑپا دیتا ہے نا آقا تیرے صدقے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جہاں چھلکتا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے صدقے سے یہاں مراد ہے کہ آقا آپ کے قربان آپ کے طفیل ایک یہ ایک کا مخفف ہے بوند سے مراد قطرہ اچھوں سے مراد اچھے اور نیک لوگ یہاں جام ہے جس جو پیالہ ملے گا جام کوسر کا چھلکتا یعنی لبریز بھرا ہوا کہتے ہیں آقا آپ پر قربان ہو جاؤں جس دن آپ آپ کے طفیل آپ کے کرم کے طفیل نیک لوگوں کو آپ کے ہاتھوں سے بھرا ہوا جام کوسر ملے گا میرا کام تو آقا آپ کے ہاتھوں سے جو کوسر و سلسبیل کی ایک بوند وہ بھی میرا کام بنا دے گی بس مجھے ایک بوند ہی عطا کر دیں گے تو میرا کام بن جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اپنے ایک اور کلام میں لکھتے جس کی دو بوند ہے کوسر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی ایک برتبہ صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں پیارے آقا نے فرمایا میں ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام پہ تمہیں مل جاؤں گا بل سرات پر اپنی امت کو وہاں سے پار کرا کے جنت میں لے جا رہا ہوں گا یعنی دوسری جگہ میزان پر جہاں امت کے عامال تل رہے ہوں گے اور میں نگرانی کر رہا ہوں گا ایسے آقا ملے ہمیں کیا شفیق آقا ہیں قیامت کے دن تمام انبیاء نور کے ممبر پر ہوں گے اور آقا فرماتے میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کر لو کیا خوبصورت منظر ہوگا جب آقا کریم کے ہاتھوں جامے کوثر تقسیم ہو رہے ہوں گے خوبصورت التجاہ ہے میں ایک اور مشورہ دوں گا آبے زمزم پیتے وقت دعا کرنی چاہیے وہ دعا قبولیت کا وقت ہے اللہ آپ کو بار بار زمزم پینا نصیب کرے مگر سچ بتاؤں جس دن کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر آبے زمزم پیئے یا گمبد خضرہ کے سامنے زمزم پیئے نہ تو ایک بار یہ شیر پڑھ لیجئے گا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری آقا تیرے صدقے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا جام چھلکتا تیرا تیرے صدقے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے مجھے ایک بوند بہت ہے جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا سبحان اللہ سبحان اللہ عالی حضرت نبی پاک کے نور اور آپ کی نور کی کرنے کہاں تک پہنچتی ہیں کیا پیارے انداز میں لکھتے ہیں حرم و تیبہ و بغداد جدر کیجئے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا حرم سے مراد مکہ پاک تیبہ سے مراد مدینہ شریف بغداد جو دار الخلافہ جہاں بڑے بڑے اولیاء اکرام موجود ہیں سبحان اللہ ہمارے غوث پاک کا شہر بھی وہ ہے اب اس سے مراد جوت سے مراد نور اجالہ شوا اور چھنہ سے مراد ظاہر ہونا آقا کریم مکہ ہو یا مدینہ یا بغداد یا کوئی بھی مقدس مقام جدر بھی نکاح اٹھا کر دیکھا جائے آپ ہی کے نور کے جلوے نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ان مبارک مقامات کی جو بات ہے وہ ذہن میں رکھیے اور پھر نبی پاک کے جو جلوے ہیں اس کی برکتوں پہ یہ شیر سنیے کیا لکھتے ہیں آلہ حضرت حرم ہو تیبہ ہو بغداد جدر کیجے نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنٹا تیرا حرم تیب بغداد جدر کی جنگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنٹا تیرا جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کلام کا مقتہ آلہ حضرت اپنے مقتے میں اترے کلام عطا فرماتے ہیں کیا خوبصورت بات کیا پیارے انداز میں نبی پاک سے التجا کی ہے لکھتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاد لا بیٹا تیرا سبحان اللہ یاد رہے نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ بے حد اور بے شمار بہت بڑا ہے بگر غوث آزم بھی اولیاء اکرام میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں فارسی شاعر لکھتے ہیں نا غوث آزم درمیان اولیاء چون محمد درمیان امبیاء غوث آزم کا اولیاء اکرام میں جو مرتبہ ہے جیسا نبی پاک کا انبیاء میں بڑا مرتبہ ہے سرکار اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ رہے ہیں یہاں سرکار سے مراد یہ دربار ہے بارگاہ ہے فارسی میں سرکار بارگاہ کے لیے کہا جاتا ہے لاتا ہے یعنی پیش کرتا ہے رضا امام ایل سنت اپنا نام یوز کر رہے ہیں تخلص یوز کر رہی آپ کا تخلص ہے ویسے آپ کا نام احمد رضا ہے اور شفی سفارش کرنے والا یہ عربی کا لفظ ہے غوث فریاد رس غوث کے معنی فریاد رس کی لیکن یہاں مراد غوث پاک ہیں اور لادلہ سے مراد بہت ہی پیارا محبوب سبحان اللہ یا رسول اللہ اعلیٰ ذرت اس شیر میں کیا لکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام اے میرے آقا آپ کے درکہ گدہ جس کا نام تو احمد رضا ہے آپ کی بارگاہ میں ایک سفارشی لے کر حاضر ہوا ہے اور ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش کو آپ بھلا کیوں رد فرمائیں گے کیونکہ وہ سفارشی میرا آقا فریاد رس ہے اور آپ کا بڑا ہی پیارا محبوب ہے آپ کا بڑا پیارا محبوب لادلہ بیٹا ہے یعنی شہنشاہ بغداد پیرے پیران میرے میران غوث سمدانی کندیل نورانی سبحان اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت التجا ہے بڑی پیاری التجا ہے بزرگوں کا وسیلہ بڑوں کی بارگاہ میں پیش کرنے کا یہ انداز بھی آلہ حضرت کا سیکھنے کو مل رہا ہے لکھتے ہیں تیری سرکار میں لا تا ہے رضا لا تا ہے رضا اسے کو شفیع تیری سرکار میں لا تا ہے رضا اسے کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا اور لا بیٹا تیرا کا جو میرا غوث ہے اور لا لا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت سرحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ نے پلا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلے کے ناظرین شاندار کلام خوبصورت کلام اپنے اختتام کو پہنچا سچ بتاؤں سلسلہ ختم کرنے کو جوی نہیں چاہ رہا کیا خوبصورت اشار عالی حضرت کے دل کے تار چھیڑ دیتے ہیں انشاءاللہ اگلے سلسل نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے اللہ کریم تربت عالی حضرت پر اپنی کروڑ و انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہم سب کو فکر رضا عشق رضا درد رضا کا ایک ذرہ نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے موسیقی